سیجد ناظر تاسمین حضرت لاڈا دنج وفش رحمت اللہ علیہ کے سم حل سے پڑا گراس آپ کی جتن پہ حاضر ہیں ریڈیو آکستان کی پروڈکشن ٹیم کا بار قرآن جنو معاونین میں ہیں بشارت علی عمران سیا اور گلدار احمد انجینئرز میں ہیں سیجد محسن حسین محمد طالب محمد رزوان اور اسر اقفال پروڈیوسرز ہیں سرکر دلی خان اور سید شاہر فتر چاکہ نگران میں محمد عاطف اور نگران آمین سارے گینر احمد فرد سامین و حاضرین رحمت اللہ علیہ کے نوزو اکیاسی میں اس کی تبدیبات جاری ہیں سماحان کو اس کی مناسبت سے خصوصی طور پر سجایا گیا ہے سیج کو خوبصورت پھولوں جھادروں اور کنکنوں سے سجایا گیا ہے سیج کی دون جانب یا رسول اکدام اور یا حقیقت دام کے سفس پتبے لگائے گئے ہیں سماحان کو دو حصوں میں پتسین کیا گیا ہے سیج کے سامنے والے حصے میں مشاہد ارزام محمد آنے کرانی کے لئے دویز تعلیم مجھائے گئے ہیں جن پر سفے چادریں مجھان کر پکیے لگا دیئے گئے ہیں جس سے نیفر کی پاکیز بھی اور حسن نکھر کے آئے ہیں سامنے والے محکرم جبکہ سماحال کا دوسرا حصہ عقید عقید بندوں کے لئے مقصود سے دھالگا ایک پرمیشن سسن شدید کرنی کا احساس ہی نہیں ہونے دیرہا سماحال کے دون حصوں میں ظاہرین کی پسین تعداد کے لئے فرشی انتظامات نہائے خرمی سے دیئے گئے ہیں پر کی کمپور سے سماحال کو روشن مہورم با کیا گیا ہے جسے لفظوں میں پیان نہیں کیا جا سکتا یہ سارا احتمام حضرت دادا دنج بخش رحمت اللہ علیہ کے اُس کی تغریبات کو شاندار انداز میں مانا میکا ایک دل کشم اور محبت کڑا منزر ہے جو ہمیں یہاں لیکنے گم مل رہا ہے سامنے موکروں حضرت دنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے سجیر کو کردار اور افلا کے حسن سے افر الہاب میں مبتلا لوگوں کو حق و صلاة و رشد و حلائل کا رستہ دکھانے کے لئے جہاں آئے اور لوگوں نے دین اسلام کی حقیقی روح پجا کر کر دی حضرت دع بخش رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم سون دن لا ہو علیہ بے محال علیہ عسلم کی رضانوی اور فشمودی کے لئے سکر و فکر الہی اور عماد و ریاض کا رخانی رستہ پھنائے اور دین اسلام سے بھٹے ہوئے لوگوں کی خیر خانی تھی اور بھرائی کے لئے فیضان الہی کو دوسر تک پہنچایا مذہبی فریضہ انجام دے کر یہ بہتا دیا کہ آپ کے ارشادات اے مسول اللہ سون تک آ علیہ و آ سل کی سنت کی چھر کے اپنی بار دن کرا کتاب کشور محل میں فرماتے ہیں کہ دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں توبہ گناہوں کو جھوٹ رزق کو خیرت نیک آبان کو غم عمد کو سکہ بلاو کو غصہ عقل کو پشمانی صحابت کو اور قبر علم کو جب نیکی بدی کو اور عد ظلم کو کھا جاتا ہے مقید تو یہ ہے کہ جس نے بھی حمد نادہ بنی مخش رہ کو دل آلی کی ان فرمودہ کے آلیہ کو اپنا دیا تو دنیا آخر کی فلاح نے خود بہت آگیا 부� مخش 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 از موسیقی